اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی آج کا لیکچر ہمارے پاس یہ ہے کہ پہلے ہم کرتے رہے اس سے پریویس لیکچر میں میکسیما اور مینیما فور ٹو ویریبل فور دا یعنی کہ ٹو ویریبلز کے لیے ہم کرتے رہے اب ہم کر رہے ہیں کہ ایبسلوٹ میکسیما ایبسلوٹ میکسیما اور ایبسلوٹ مینیما اس کو معلوم کرنے کا طریقے کا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے لیکن ملتا جلتا ہے اس سے پہلے والے سٹیپس کے ساتھ اس کے اندر دیکھیں کس طریقے سے ہم کام کرتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے تو یہ کہتا ہے کہ کرٹیکل پوائنٹس فائنڈ آٹ کریں جس طریقے سے ہم پہلے فائنڈ آٹ کرتے تھے اور ان کرٹیکل پوائنٹس کو ڈسکس کریں جو ایک خاص قسم کی ڈومین دی جائے گی اب وہ ڈومین کیا ہو سکتی ہے وہ ڈومین آپ کے پاس ریکٹانگل ہو سکتی ہے سرکل ہو سکتا ہے آپ کے پاس کہا گیتے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے فیلحال یہ ہم ٹو ڈی میں ڈسکس کر رہے ہیں اس لئے ہم سرکل ریکٹانگل ٹرائنگل یا کوئی بھی کوارڈی لیٹرل یا کوئی بھی ہمارے پاس جو ہے وہ ہمارے پاس دی جا سکتی ہے ڈومین اور اس کے بعد پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ جب آپ کرٹیکل فائنڈ آٹ کر لیں تو پھر آپ اس کے فنکشن کی ان کے اوپر values معلوم کریں گے وہ تمام کرٹیکل پوئنٹس کے اوپر جو آپ کی ڈومین کے اندر آئیں گے یعنی کرٹیکل پوئنٹس کے بعد آپ اس کی value جو ہے وہ find out کریں گے اس کے بعد آتا ہے جب آپ find out کر لیں گے تو جو اس کی باانڈری کے اوپر ہمارے پاس maxima یا minima ہمارے پاس ہوگا ان کو آپ جن سے وہ find out کریں گے جو اس کے اوپر باانڈری کے اوپر ہمارے پاس لکھا جائے گا اس کے بعد ہمارا question ختم ہے یعنی کہ پہلے critical points پھر boundary کے points اور ان کے اوپر functions کی values پھر ان میں سے دیکھیں گے کہ سب سے بڑی values کونسی ہے اور سب سے چھوٹی values کونسی ہوگی پہلے دو step کے اندر ہم یہ فیصلہ کر لیں گے اور جو بڑی value ہوگی وہ ہمارے پاس largest value ہوگی اور جو چھوٹی value ہوگی وہ smallest value ہوگی اور دوسرا یہ کہ یہ خاص آپ کے پاس کہتے ہیں یہاں پر خاص قسم کے domain کے اندر یہ بات ہوگی یعنی یہ نہیں ہوگی کہ وہ پورا function جو ہے کسی اور intervals کے اوپر ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے پاس کہتے ہیں largest value کچھ اور رکھے اور smallest value جو ہے وہ کچھ اور رکھے یہ possibility ہے ہر دفعہ جنسی ہے اس کے بارے میں ہم domain کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے کہ اس میں maxima minima کونسا ہوگا ہم نے ایک example set کرنے کی کوشش کی ہے جی یہ ایک example ہے ہمارے پاس جس کے اندر کہا گیا ہے کہ آپ absolute maxima اور minima جنس ہے وہ find out کریں absolute maxima یا minima یہ عام طریقے کار maximum اور minimum نہیں ہیں local maximum local minima نہیں ہیں تو ہم اس کو کیسے کریں گے ہمیں یہ function دیا گیا ہے کہ اس function کے اوپر آپ نے discussion کرنی ہے کس خاص domain میں ایک rectangle کی اوپر یہ rectangle لکھنے کا طریقے کار ہوتا ہے کہ آپ اس کے اندر چار lines دے دیں جس سے کہ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں یعنی کہ x is equal to minus one اور x is equal to plus one اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں یہ چار lines ہیں ہمارے پر اسی طرح y is equal to minus one y is equal to plus one کس کو لکھ رہے ہیں ہم ہم actual جو ہے وہ ہم اس کی یہ والا points x is equal to minus one یہ لکھا پھر x is equal to one وہ یہ لکھا پھر y is equal to minus one یہ لکھا اور y is equal to one یہ لکھا ہے لیکن آپ اس کے اندر یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ minus one کی جگہ ہے minus four آجے پلس four آجے یا three آجے یہاں پر اسی طرح یہاں پر two آجے ادھے seven آجے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بس آپ کو جو ہے vertical lines اور parallel lines بنانی ہیں اگر x کے corresponding graph draw کریں گے تو اس کا مذہب ہے vertical lines اور اگر یہ y کے corresponding graph draw کریں گے تو ایک constant کے ساتھ it means parallel to y axis یعنی horizontal line x means vertical lines y means horizontal lines دیکھتے ہیں جی اب ہمارے پاس کے کہتے ہیں یہاں پر کیا صورتحال لائی کرتی ہے ہم اس کے اندر اس graph کو ہم نے بنایا graph بنانے کا طریقہ کار ہمارے پاس کیا رہا کہ سب سے پہلے x is equal to one یہ x is equal to one ہے جی ہمارے پاس sorry x is equal to minus one x is equal to minus one ہمارے پاس یہ لکھا گیا جی یعنی x is equal to minus one یہ آپ کے پاس اس کا graph ایسے بنے گا جب zero اور minus one کے پر لکھر آئیں گے پھر اس کے بعد ہمارے پاس کے کہتی ہیں اس میں ہم بناتے ہیں جی x is equal to plus one وہ اگر x is equal to three ہوگا تو وہ three unit کے اوپر ہم لگا دیں گے یہ x is equal to یہ اوپر بھی line جا رہی ہے اور نیچے بھی line جا رہی ہے اس کے بعد پھر ہم جو ہے آپ کے ساتھ y is equal to plus one y is equal to plus one یہ line ہمارے پاس جا رہی ہے اس طرح میں نے آگے کی طرف جونسہ ہے وہ draw کر دی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے بعد ان کا common جو ہے وہ ہم discuss کر لیں گے اس کے بعد y is equal to minus one یقیناً وہ ہمارے پاس یہاں پر line جونسہ ہے وہ draw کی جائے گی اور اس کے بعد ہم نے جو discuss کرنا ہے وہ area ہمارے پاس یہ ہے یعنی جو area ہم نے discuss کرنا ہے وہ ہمارے پاس یہ ہماری domain ہے یہ ہماری domain ہے یہ والی domain یہ یہاں پر یہ پوری جنسہ ہے وہ ہمارے پاس domain ہے اس کی اور اسی طرح یہ ہمارے پاس figure جنسہ ہے یعنی یہ حصہ جو ہمارے پاس آئے گا اس کو ہم discuss کریں گے اور ان کی بیچ میں یہ lines بھی ہیں boundary lines بھی ہمارے پاس موجود ہیں boundary lines سے کیا مراد ہے میری boundary lines سے مراد میری یہ ہے کہ یہ والی line اور یہ والی line اس کے بعد یہ lines جو اس کے common آ رہی ہیں اور یہ lines یہ یہاں سے لے کے یہاں تک آپ کے پاس ہے یہ ساری اسی طرح یہ یہاں سے لے کے یہاں تک اور پھر یہاں سے لے کے آپ کے پاس کہتے ہیں یہ یہاں تک آپ کے پاس ہوگا then یہاں سے یہاں تک یہ سارا جنسہ ہے وہ ہمارے پاس boundary lines ہوں گے اور یہ within that جو points آئیں گے یا boundary کے اوپر جنسے points آئیں گے وہ ان کو ہم discuss کریں گے within that آئیں یا اس کی boundary کے اوپر آئیں ان کو ہم جنسہ ہے یہاں پر discuss کریں گے تو اس میں سے کوئی ایک absolute maxima یا absolute minima نکالیں گے تو سب سے پہلا step ہمارا یہ ہے کہ ہم اس کو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ ساری rectangle کو discuss کر لیں لیکن ہمیں معلوم ہے کہ ہم ہمارے پر different points ہوں گے different quadrant کے اندر ہم نے اس کو مختلف حصوں کے اندر تقسیم کیا آپ چاہیں تو اس کو چار حصوں میں مختلف حصوں میں ہم نے تقسیم کر کے اس کے points کو discuss کیا آپ اس کے علاوہ بھی اس کی تقسیم کر سکتے ہیں مثلا میں اس کے اندر یہ کہہ رہا ہوں کہ we shall divide the rectangle ہم rectangle کو divide کریں گے کیوں divide کریں گے کیونکہ اس کے quadrants کا جو behavior ہے وہ different ہے یہ جس جگہ rectangle موجود ہے وہ ایک quadrants کے ساتھ discuss نہیں کر رہے مثلا اگر ہم اس quadrants کو discuss کریں تو یہاں پہ x آپ کے بعد plus ملے گا y minus ملے گا لیکن جب ہم اس کو discuss کرتے ہیں تو اس کے اندر دونوں plus ملتے ہیں x plus one x minus one یعنی points کا جو sign ہے وہ change ہونے کی وجہ سے ہم اس کی figures کو جو ہے مختلف area کے اندر divide کرنے جا رہے ہیں اور اس کے بعد ورنہ ہمیں ضرورت نہ ہوتی مثلا میں کہنا کہہ چاہتا ہوں اگر rectangle ساری کی ساری first quadrant میں ہوتی تو پھر ہمیں ضرورت نہیں تھی اس کو divide کرنے کی پھر تو یہ ایک ہی points اب یہاں پہ کچھ اور ہے یہ چار حصوں میں ہمارے پاس ہے انہوں نے جو divide کیا ہے وہ ایسے کیا ہے یہاں سے یہاں تک کا area پہلے یہاں divide کیا پھر اس کے بعد انہوں نے اس حصے کو divide کر دیا اور then اس حصے کو divide کیا یعنی اس کے چار حصے بنائے وہ ابھی ہم آپ کے ساتھ discuss کرتے ہیں کیسے بنائے اچھا جی اس کے بعد پھر ہمارے پاس کہ کہتے ہیں اس کے اندر یہ next page کی جانب ہم جاتے ہیں in the first and third quadrant fourth quadrant یعنی کون سا حصہ four اور third quadrant اسی طرح یہ حصہ میں اس کے اندر بناتا بھی چلا جاتا ہوں آپ کے ساتھ تاکہ یہ حصہ جنسے ہے یہ والا حصہ یہ rectangle کا حصہ ہمارے پاس ہے یہ حصہ جس کو یہ کہہ رہا ہے کہ x is equal to one یعنی x is equal to one اور y vary کر رہا ہے minus one سے one کی جانب یعنی یہ ہمارے پاس vary کر رہا ہے اور یہ بات صحیح بھی ہے آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں میں یہاں پر کہ اس کے اندر یہ والا حصہ کہ وہ ہم discuss کرنا چاہ رہے ہیں یہ ہمارے پاس یہ حصہ discuss کرنا چاہ رہے ہیں یہ حصہ اس کا یہ حصہ جو کہ right hand side ہمارے پاس بنے گی y exist کی تو اس میں یہ discussion میں آپ غور کریں کہ آپ کے پاس یہاں پر y plus one ہے یعنی y جو ہے وہ آپ کے پاس plus one ہے اس کے اندر یہ y plus one ہے اور اس کے علاوہ y minus one بھی ہے کیونکہ یہ لکھا y minus one یہ چاہے ادھر لکھاؤ چاہے آپ کے پاس اس سائٹ پر لکھاؤ کیونکہ یہ line تو ایک ہی ہے ہمارے پاس یہ دونوں سے کوئی فرق نہیں یہ پڑھتا چاہے یہاں لکھاؤ چاہے ادھر لکھاؤ اس سائٹ پر لکھاؤ تب بھی کو فرق نہیں اس سائٹ پر لکھاؤ یہ ورٹیکل لائن اور y جنس ہے وہ یہاں سے لے کے اس سا جا رہی ہے یہ لائن ہمارے پاس ہے اس میں یعنی کہ x is equal to plus one اس سا جا رہا ہے اور x is equal to minus one ایسے جا رہا ہے دونوں طرف جا رہا ہے جدہ مرضی تھی ایرو بنا لیں تو ڈومین جنس یہ ہے ہم نے اس کو ڈسکس کرنا تھا تو اس لیے ہم نے اس کو یہاں پر لکھ دیا یعنی کہ یہ سارے ایریے کو ڈسکس کرنا تھا ہم نے تو یہ ہم نے کہا جی ہے یہ بھی ایک ڈومین ہے یہاں سے ہم ڈسکس کریں گے x is equal to minus one اور minus one سے y y less than equal to plus one وہ یہ ڈومین ہے اس کے بعد پھر یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس ایریے کو اس طرح بھی ڈیوائیڈ کریں یعنی یہ ہمارے پاس اس نے مختلفے پوائنٹس جنس ہیں ریکٹینگل کے یاد رکھنا یہ اپر پارٹ جنس ہے یہ یہاں پر ڈسکس کرنے کو کہہ رہا ہے یعنی کہ اپر پارٹ میں پھر کیا ہوگا x is equal to minus one اور x is equal to plus one اور y is equal to one یہ ہمارے پاس جس کو اس نے اس طرح لکھا ہے یہاں پر one اور پھر یہ ہمارے پاس پھر یہ ایریہ میں سے ہم پوائنٹ تلاش کریں گے کہ کوئی میکسیما یا منیما مل جائے ہمارے پاس لہٰذا یہ ہم اس کے اندر دیکھیں گے پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ ایریہ اس طرح ڈسکس کرنے یعنی اس طریقے سے چار حصے اس نے بنائے ہیں تو آپ بھی جب بھی سوال آئے گا ریکٹینگل کا چاہے وہ اس کی لیمٹس کچھ بھی ہوں اس کو آپ نے اس طریقے سے ڈیوائیڈ کرنا ہے ایک ورٹیکل یعنی کہ y is equal to minus one پہلے ہم نے اس میں یہ کیا اگر میں آپ کو ہنٹ دینا چاہوں تو y is equal to یعنی کہ اگلی دفعہ جو ہے وہ جو نیکسٹ کے اوپر یہاں minus one less than equal to y y less than equal to plus y اس کو constant رکھا اور x is equal to minus one اور x is equal to plus one ملایا ہے جوائن کیا اور یہ ایریہ اس نے ایسے بنائے تو کرتے ہیں جی سوال ہم یہاں پر سب سے پہلے پہلا سٹیپ ہمارا یہ ہوگا یاد رکھنا کہ ایبسولوٹ کے اندر سب سے پہلا سٹیپ ہوگا کریٹیکل پوائنٹ فائنڈ آؤٹ کرنا تو کریٹیکل پوائنٹ فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے یہاں پہ یہ ایک فارمولا ہمارے پاس ہے کہ آپ اس کے ڈیریوٹی فائنڈ آؤٹ کریں گے فرسٹ آرڈ پارشل ڈیوٹی ویسپیکٹ ٹو ایکس دین فرسٹ آرڈ پارشل ڈیوٹی ویسپیکٹ ٹو آئی دین سیکنڈ آرڈ پارشل ویسپیکٹ ٹو ایکس اور دین سیکنڈ آرڈ پارشل ڈیوٹی بیسپیکٹ ٹو WAI دین سیکنڈ آرڈ پارشل ڈیوٹی ویسپیکٹ ٹو ایکس ڈیوٹی یہ ہم نے اس کے کammے یہ ہم نے اس کھٹے اس اے اس کے فائنڈ آؤٹ کریں ہم Partners پوائنڈ ایکس 明白 کر لیتے ہیں تو f ایکس یہ آیا ٹو ایکس مانس 4 ایکس یہ زیرو ہو گیا. مائنس 4x پلیس 4 پلیس 4 x y بڑا سان ہے. اس کے بعد f of y فائند آٹ کر لیا. f of y میں یہ زیرو ہو گیا. 8 y ہو گیا. اور مائنس 2 x کے یہ لکھا گیا. پھر اس کے بعد یہاں f of x کا ہم نے جو ہے وہ فائند آٹ کیا. f of x کا ایک اور پارشل دیوٹی with respect to x. 2 x کا دیوٹی 2 ہو گیا. اور اس x کا دیوٹی 1 ہو گیا. 2 minus 4 y ہو گیا. اور then ہم نے ایک اور پارشل دیوٹی with respect to y معلوم کیا. f of y کا. جو کہ 8 آ گیا. اور مائنس 2 x کے دیوٹی جو تھا وہ زیرو ہو گیا. وہ نہیں لکھا. اس کے بعد پھر f of x y پہلے x اس کا. اس کا ہمارے پر اس کا کہتے ہیں. ہم نے معلوم کیا. x y جو کہ اس کا زیرو ہو گیا. اور اس کا y کا دیوٹی 1 ہو گیا. باقی یہ کانسٹنٹ مائنس 4 x آ گیا. تو ہم نے سارے دیوٹی جو ہیں وہ ہم نے یہاں پر فائند آٹ کر لیے. اس کے پہلے سٹیپ کے. یعنی یہ ہمارے پر اس کا کہتے ہیں. یہاں پر ڈیوٹی جو ہیں. وہ ہم نے فائند آٹ کر لیے. اس کے بعد پھر ہم نے کیا کرنا ہے. نیکس سٹیپ میں. ہم نے f of x کو زیرو رکھنا ہے. اور f of y کو زیرو رکھنا ہے. اور اس سے دو اوکیشنز حاصل کرنی ہے. یہ دو اوکیشنز جب ہم حاصل کریں گے. یہ دیکھیں. اس کو value یہاں زیرو رکھی. تو یہ آنسر آ گیا تھی. 2 x minus 4 x y is equal to zero. وہ یہ لکھا گیا. اس کے بعد پھر ہم نے اس کے اندر f of y کو zero رکھا. اور 8 y minus 2 x square ہمارے پاس is equal to zero ہمارے پاس ہو گیا. اس کے بعد ان دونوں کو ہم نے سولف کرنا ہے یہ دو اوکیشنز کو. یعنی یہ دو اوکیشنز جو ہمارے پاس آئیں گی. سٹیپ نمبر 2 میں. یہ ہمیشہ ہم پہلے بھی کرتے تھے. کرٹیکل پوائنٹس حاصل کرنے کے لیے. کہ فرز اس کے ڈیوٹیوٹی سارے فائنڈ ڈاوٹ کرتے تھے. اور پھر اس کو zero رکھتے تھے. اب یہاں پر ہم نے اس کو دونوں کو سولف کرنا ہے. تو سولف کر لیتے ہیں جی. ہمارے پاس بڑا آسان ہے جسے ہم پہلے کرتے تھے. اسی طرح ہم آج کریں گے. کہ اس کے اندر سے 2 x common لے لیا. اور اس کے بعد پھر 2 x کو zero رکھا. اور دوسرے فیکٹر کو بھی zero رکھا. y minus. اور اس کا انصر جو تھا. x zero آ گیا. اور y one by two آ گیا. یہ دو پوائنٹس ہمارے پاس آ گئے. جب ہم نے f of x کو zero رکھا. اس کے بعد پھر ان دونوں پوائنٹس کو one by one کرتے ہوئے ہم نے جاہیے دس پوائنٹ آ جاتے ہیں. ہم نے اس کے اندر رکھنا ہے. اور اس کے cross-ponding y کی value نکال لی ہے. اس کے بعد پھر ہم نے y is equal to one by two کو اس میں رکھنا ہے. اور اس کے cross-ponding x کی value نکال لی ہے. تو دیکھ لیتے ہیں جی. ہم نے یہی step ہم نے آگے کیا ہے. تو یہ دیکھیں جی. ہمارے پاس اس کے اندر اس میں x کو zero یہ ہی لکھ رہے ہیں. ہم x zero one ڈیش میں پوٹ کریں. تو ہم نے اس میں پوٹ کیا. four y minus zero کا سکیر یہ لکھا گیا. is equal to zero. y is equal to zero. یہ پوائنٹ آ گیا. x اس میں zero. x zero اور y zero. x zero اور y zero ہمارے پاس آیا. اور پھر ان دونوں کو ہم نے ادھر لکھ دیا. zero zero. اس کے بعد پھر ہم نے یہاں پر ادھر آپ کے ساتھ جو ہے. y is equal to one by two. یہ ہم نے پھر دوبارہ اس میں سب سے چوٹ کیا. اور اس کے اندر x کے cross bonding value کو فائنٹ آئٹ کیا. یہ دیکھیں یہ ہم نے کیا. four y کی جگہ one by two رکھا. اور four one by two minus x کا square. جو کہ یہ answer آ گیا. cancel ہو گیا. four by two. two minus x square. x square by two. اور اس کے بعد ہمارے پاس کہتے ہیں. یہاں سے ہم ادھر گئے. اور پھر ادھر سے x کی value plus minus two under root آگئے. اور x کی value two under root آگئے. اور y کی value جو تھی. وہ one by two تھی. یہ ہم نے ادھر لکھ دیا. تو critical points ہمارے پاس آیا جی. ایک zero zero. اور دوسرا plus minus two under root. one by two. جس کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں. تو لہٰذا ہمارے پر تین critical points آئے. جو ہمارے پرانے method سے آئے. یہ step common ہے. جب ہم local maxima یا local minima معلوم کر رہے ہیں. جس ہے کہ lecture number one اور lecture number two. maxima, minima for two variables کے اندر. ہم نے اس کو معلوم کیا تھا. اب ہم next page کی طرف آتے ہیں جی. ان تین میں سے کون سا ہمارا جو ہے وہ critical point ایسا ہے جس کو ہم نے discuss کرنا ہے. اور کون سا ایسا ہے جس کو ہم نے discuss نہیں کرنا. اب اس کا فیصلہ ہم کریں گے. وہ کیسے کہ جو ہمیں rectangle دی ہوئی ہے جو ہم نے شروع میں discuss کی تھی. وہ یہ اگر تینوں points ہمارے rectangle کے اندر یا بانڈری پر لائے کریں گے. تو ہم اس کو discuss کریں گے. یہ ہمارے سوال کا حصہ ہوں گے. ورنہ نہیں ہوں گے. اگر یہ تینوں کے تینوں لائے کریں گے. یا تینوں میں سے دو لائے کریں گے. اور ایک لائے نہیں کرے گا. تو وہ آوٹ سائیڈ ہو جائے گا. جو آوٹ سائیڈ ہو جائے گا. کسی بھی ریجن سے. چاہے وہ rectangle ہو. یا جو discussion جو سوال کے اندر دی ہوگی. چاہے وہ rectangle ہو جساں اس سوال میں rectangle دی ہوئی ہے. اور ہمارے پاس circle ہو. یا ہمارے پاس کہتے ہیں. یعنی disco اور اس کے بعد ہمارے پاس یعنی 2D کی کوئی بھی کرو. کوئی بھی کرو. ٹریپیزیم ہو. کوارٹک لیٹرل ہو. اور کوئی ہمارے پاس ہو. وہ دیکھنا ہوگا کہ جتنے بھی کرٹیکل پوائنٹس فائنڈ ڈاؤٹ کیے ہیں. یہ کرٹیکل پوائنٹس وہ سارے کے سارے ہمارے پاس کیا اس کے اندر لائے کرتے ہیں. یا بہر لائے کرتے ہیں. اس کا فیصلہ اب ہی ہم کرتے ہیں. نیکس پیج پر. تو دیکھیں جی یہ پوائنٹس وہ کہا جا رہا ہے. کہ جی آپ یہ پوائنٹس ہمارے پاس دیئے گئے ہیں. اب ان کو پوائنٹس کو ہم کیسے لکھ سکتے ہیں جی. ان پوائنٹس کو یعنی یہ پلس ٹو انڈر روٹ اس کو آپ یوں لکھ سکتے ہیں. کیلکولیٹر پر چیک کر لینا کہ ٹو انڈر روٹ کی ویلیو ون پوائنٹ فور ون فور ون بائی ٹو ہے. اس کو اب ہم گرافیکلی ڈرا کرتے ہیں. تو جب ہم اس کو گرافیکلی ڈرا کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ یہ ریکٹنگل سے باہر جائے گا. کیونکہ یہاں تک تو کیسے ہیں کہ ادھر تک تو ون ہے. یعنی یہ پوائنٹ ہمارا ون ہے. یہ پوائنٹ ہمارا جو ہے وہ ون ہے یہاں تک. یہ تو ون ہے ہمارے پاس. یعنی یہ پوائنٹ ون اس کے اوپر ایکس کوارڈینٹ کمزہ کم ون ہے. اور جو ون پوائنٹ فور ون فور ہوگا وہ لازمی طور پر باہر ہوگا اور وہ یہاں ہوگا. لہٰذا یہ ہمارے پاس یہ والا پوائنٹ اس کے اندر آؤٹسائیڈ ہو گیا. ریکٹنگل سے باہر ہو گیا جو کلوز انٹرول دیا ہوا تھا. یہ آؤٹسائیڈ ہو گیا لہٰذا یہ ڈسکس نہیں ہوگا. سمیلرلی مائنس ون پوائنٹ فور ون فور یہ ہمارے پاس. اب چاہے اس کی کوئی بھی ویلی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی یہاں ون بائی ٹو ہے. دنیا ہوں گیا ہمارے پاس. اصل میں یہ باہر لے کے جا رہا ہے ہمیں. X وارڈینیٹ X وارڈینیٹ 1.4 ون فور ہے وہ باہر لے کے جا رہا ہے. اسی وجہ سے وہ آؤٹسائیڈ دا ریجن ہمارے پاس ہوگیا. اب ہم کرتے ہیں اس کے اندر کہ یہ ہمارے پاس کہ کہتے ہیں یہ ہے یہ پاءنٹ ون مائنس ون پائنٹ فور one فور ون مائنس 1.4 1.4 اور 0.5 ہے یہ بھی تو آوٹسائیڈ ہے آپ بنا کے دیکھ لیں یہاں تو x is equal to minus 1 ہے یہاں پہ میں خواہد اولٹ لکھا گیا یہ پلس 1 ہونا تھا اور یہ minus 1 ہونا تھا آپ صحیح کر لینا کہ یہ ہمارے پاس کہتے ہیں اس میں یہ پلس 1 ہمارے پاس ہونا تھا کر لیتا ہوں میں صحیح یہ پلس 1 یعنی یہ لائن ہمارے پاس کہتے ہیں یہ لائن پلس x is equal to plus 1 ہے اور یہ لائن جنسی ہے x is equal to minus 1 ہے میں کر لیتا ہوں صحیح minus 1 x is equal to minus 1 آپ بھی صحیح کر لینا تو لہٰذا یہ پلس جو ہے وہ ہمارے پاس آوٹسائیڈ بنے گا یعنی آوٹسائیڈ ہمارے پاس یہ پلسائیڈ بنے گا اسی طرح یہ پلسائیڈ ہمارے پاس آوٹسائیڈ بنے گا لہٰذا یہ دونوں پلس ہمارے پاس ڈسکس نہیں ہوگے یہ والا پلس یہ پلسائیڈ بھی ڈسکس نہیں ہوگا اور یہ پلسائیڈ بھی ڈسکس نہیں ہوگا کیونکہ آوٹ آف ریجن ہے اور صرف اور صرف اوریجن جو ان سے ایک ایسا پلسائیڈ ہے zero zero ہمارے پاس جو کہ کیا کہتے ہیں یہاں لائن کرتا ہے جہاں x ایکسس اور y ایسس تچ کرتے ہیں یعنی یہاں پر اس کا لائن کرنے کی وجہ سے یہ پلسائیڈ ہمارے پاس کہتے ہیں یہ لائن پر کر رہا ہے جی اس کے اندر لہٰذا یہ within the rectangle ہے لہٰذا یہ ڈسکشن کا حصہ بنی کا اب ہم آگے آتے ہیں جی نیکس پائنٹ کی طرف یہاں پہ یہی بار لکھی ہوئی so we shall not discuss two under root one by two plus one by two under root one by two minus two under root one by two we shall discuss only zero zero اب zero zero کو اب یہ پہلا سٹپ تو ہو گیا یعنی critical points جب بھی absolute maximum minima کرنے پہا جائے گا تو critical point نکالیں گے پہلے جسا ہم نے part one part two میں maxima minima کی ویڈیو میں find out کیے تھے پھر اس کے بعد ہم یہاں پر اس کے find out کر لینے کے بعد ہم اس میں سے decide کریں گے کون سے points ہیں جو close interval میں close region میں لائی کرتے ہیں جسا یہاں rectangle تھا اور اس کے اندر سے تینوں لائی کرتے ہیں تینوں میں سے کوئی لائی نہیں کرتا تین میں سے دو لائی کرتے ہیں تین میں سے ایک لائی کرتا ہے جسا کہ یہاں پہ تین میں سے ایک لائی کریں گے اگلا سٹپ یہ ہوگا کہ جو ہماری سوال تھا جو کہ یہ میں نے دوبارہ لکھا یہ شروع میں سوال دیا ہوا تھا ہمیں آپ دوبارہ copy pencil جو کہ آپ کے پاس ہے لکھی ہونی چاہیے تو اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ question اس پہ ہم discussion کر رہے ہیں یہ وہ question ہے تو ہم نے x کو 0 put کیا اس کے اندر x 0 اور y جو ہے وہ ہمارے پاس 0 put کیا اور x 0 ہمارے پاس y 0 تو answer جو تھا اس کو حل کریں آپ سارے کو یہاں سے یہاں تک x 0 y 0 رکھیں تو 4 answer ہمارے پاس آ جائے گا بس یہ point اب ہم نے note کر لیا اب یہ step ہمارا ختم ہو گیا پہلا step اب ہم اس کی boundary کے اوپر جو points لائک کرتے ہیں ان کو ڈسکس کریں گے critical point جن سے ہیں وہ ہمارے discussion ختم ہو گئی کیونکہ وہ ہمارے پاس اب critical points میں دیکھیں rectangle ہمارے پاس ہے rectangle میں جو corners کے points ہوں گے ہمارے پاس یعنی یہ points یہ points اور یہ points ہمارے پاس ہیں یہ دو points ہم نے لیا دی ان دو points کے coordinates ہیں آپ کے پاس اور یہ ریجن ہم نے لیا تھا ریجن بھی ہم نے یہ یہاں پہ لیا تھا x is equal to 1 یعنی اور y is equal to ہم نے یہاں پہ ریجن لیا تھا x is equal to 1 یہ ریجن اس ریجن کا نام یہ ہے بے شکم فگر نہ بنائیں x is equal to 1 اور اس کے ساتھ اب اس interval کو ہم نے ٹیچ کیا تھا کہ minus 1 less than equal to y y less than equal to plus 1 next time ہم x is equal to minus 1 کر دیں گے یہاں پہ plus 1 کی وجہ ہے اس کے دوسری جو ہمارے پاس ہے limit x کی limit آپ دیکھ لیں minus 1 less than equal to x x less than equal to plus 1 تو ہم اسی کے ساتھ یعنی دوبارہ تو ہم x is equal to minus 1 کے ساتھ بھی کام کریں گے فیلال یہ ہمارے پاس ہے جب x is equal to 1 کریں تو جو question ہے اس کے اندر ہم 1 کر دیں گے x کی جگہ تاکہ ہمارے پاس کیونکہ یہ area کے اندر جو ہے وہ ہم اس کی یہاں سے لے کے یہاں تک کی limits میں حل کر سکیں اس boundary کو حل کر سکیں یہ جو ہمارے پاس ہے یہ boundary میں سے maxima یا minima absolute find out کر سکیں جب ہم x is equal to 1 رکھیں گے تو اس کا مضب ہے یہ والی line ہی discuss ہو رہی ہے ہمارے پاس یہ والی line جنسی ہے وہ discuss ہمارے پاس ہوگی یعنی ہمارے پاس اس کے اندر جب x is equal to 1 رکھیں گے تو یہ والی line ہمارے پاس آ جائے گی اچھا جی اب ہمارے پاس یہ ہے x is equal to 1 لکھا تو پھر f1 جہاں جہاں x تھا y کو نہیں replace کرنا کیونکہ y کو replace کیونکہ y vary کر رہا ہے minus 1 سے 1 تک لہٰذا y کو تو ہمیں پتہ ہی نہیں کون سی value سا ہی گی جبکہ x کی value کا ہمیں پتہ تھا کہ وہ constant رہتی ہے x is equal to 1 اس کے بعد پھر 1 رکھا یہ پہلے سوال کے اندر جو ہم نے وہاں پہ statement میں question لکھا تھا اس کے x کی جگہ 1 رکھیں یہاں 1 رکھا ادھر 1 رکھا اور اس کو حل کیا تو اس کا نام 5 minus 2 y minus 4 y اس کے ہم نے دو نام رکھے دو نام اس کے رکھے ایک نام تو f1 y اور دوسرا نام g of y یعنی ہم نے کس کے دو نام رکھے ہم دوبارہ بتاتے ہیں اس کے دو نام رکھے اس فنکشن تو اس کے دو نام ہیں ایک f1 y اور دوسرا نام g of y اب دوبارہ ہم اس کا کرٹیکل پوائنٹ جو ہے وہ فائنڈ اؤٹ کریں گے تو دیکھیں اس کے کرٹیکل پوائنٹ یعنی کس کے کرٹیکل پوائنٹ اس کے یہ کرٹیکل پوائنٹ اس کے کرٹیکل پوائنٹ نکالنے کے لئے دوبارہ ڈیریویٹیو لیں گے اور یہ چونکہ سنگل ویریبل ہے تو فرس ڈیریویٹیو لیا جائے گا اس کے اندر تو فرس ڈیریویٹیو اس کا کیا ہوگا جی جو ہمارے پاس لکھا جائے فرس ڈیریویٹیو ہمارے پاس اس کا یہ آ جائے گا یہی بات ہم نے یہ لکھی ہے کہ آپ اس بات کو نوٹ کریں یعنی کہ چاہے ہم رائٹ سائی پہ معلوم کریں یہ ایک نوٹ ہے آپ یاد کر لیں اور پھر اس کے بعد اندر جی اور وائی ہمارے اس کے اندر لکھا جائے گا اچھا اب جی ڈیش نکال اس کا زیرو ہو گیا مائنس ٹو ہو گیا پلس ایٹ وائی پھر جی ڈیش وائی کو زیرو رکھ دیا جس ہم پہلے پر پوائنٹ میں رکھ دیں یہ زیرو رکھا تو ایٹ وائی ایس اکل ٹو آگیا وائی اکل وائی وائی فور ہمارے پس آگیا اب اس کی ویلیو ایس کی ویلیو تو ون ہے جو ہم نے شروع میں رکھی ہوئی ایس وائی کیونکہ اس کے دو نام ہیں اس فنکشن کے جی وائی بھی ہے وائی بھی ہے تو ہم نے یہاں پر ایس کی ویلیو ون رکھی جو ہمارے پر پہلے سے تھی تو اس کے دونوں نام ہم نے یہاں رکھ دی ہے اور اس کی ویلیو جو ہے اس کے اندر رکھی وائی کی ویلیو 1x4 تو ہم دیکھتے ہیں جی اس کا جواب ہمارے پاس کیا آتا ہے وائی is equal 1x4 ہمارے پاس دیکھتے ہیں ہمارے پاس کا جواب کیا آتا ہے وائی کی ویلیو ہمارے پاس 1x4 ہمارے پاس رکھی گئی ایک اس کے بعد یہاں پر یہ دیکھیں جی اس میں ہم نے سٹیپ تھوڑے آگے پیچھے کر لی خیر کوئی فرق نہیں پڑتا اس بات سے یہ وائی کی ویلیو 1x4 ہم نے اس میں رکھی اور اس کو حل کیا 5 مائنس 2 اور وائی کی ویلیو 1x4 اور جب ہم نے اس کو حل کیا تو 19x4 آیا آپ اس کو حل کر کے کلکولیٹر پر چیک کر لینا اور 4.75 ہمارے پاس اس کا آنسر آیا اس کے بعد پھر ہم نے اس کی جو کہ y is equal to 1x4 کی یعنی 1 اور 1x4 کرٹیکل پوائنٹ کیونکہ 1 تو اس میں کونسٹنٹ تھا جو ہم نے پہلے لکھا تھا یہاں پہ لکھا ہے ہم نے یہاں پہ جو شروع میں اس کے لکھا تھا جی اور وائی کا نام یہ لکھا ہے 1 بھی ہے یعنی 1 اور 1x4 1 کیونکہ تو چینج ہوگا 1x4 کی تحاد ہمارے پرس یہ آنسر 4.75 آ گیا یہی پروسس ہم بعد میں کریں گے اچھا اب اس کے اندر کارنر پر کیا ان سے پائنٹ سے جو 11 تھا 7 آ گیا یعنی یہ 11 کیسے آیا 1-1 کیسے آیا اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ہمارے پر کس طریقے سے موجود ہوگا ویسے تو یہ یہاں سے بھی نظر آ جاتا ہے کہ جب آپ کا جو ہے اس کے جو بانڈری کے پوائنٹس ہونے چاہیے x is equal to 1 ہے یہ دیکھیں x is equal to ویسے میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ بے شک x is equal to 1 ہے تو 1 کو minus 1 سے ملا دیں پھر اس 1 کو 1 سے ملا دیں تو یہ اس کی بانڈری کے کارنرز آ جائیں گے ریکٹینگل کے اندر باقیوں کی صورتحال یہاں پہ بھی دیکھیں یہ ہم نے لکھے ہوئے بھی ہیں یعنی یہاں پر ہم نے اس کے یہ پوائنٹ جانسے ہیں وہ اس کے اندر لکھے ہوئے بھی ہیں آپ کے پاس یہ لکھے ہوئے یہاں پہ 1-1 اور دوسرا پوائنٹ 1-1 اب ان دونوں کو پوائنٹس رکھا ان کو ہم جو ہے یہاں پہ رکھتے ہیں absolute maxima اور minima نکالنے کے لئے اور ایک اور یہ بھی یہ پوائنٹ ہیں اس کا نام ہے 1-1 اسی طرح اس کا نام ہے 1-1 یہ ہمارے پاس ہے اچھا یہ کارنر کے پوائنٹ دوسرے طریقے سے بھی میں نے کہا تھا کہ آپ x is equal to 1 کے ساتھ ملا دیں یعنی اس طرح بھی پتہ لگ جاتا ہے اگر آپ جو ہے کیا کہتے ہیں ریکٹینگل کر رہے ہیں 1-1 اور 1-1 یہ ہمارے پاس آجے گا فیلحال اگر آپ نے اس کی تقسیم بھی ریکٹینگل کی ایسے گا رکھی ہے جیسا ہم نے کیا ہے اس کے بعد آگے جی ہم یہاں پر اچھا یہ 3 پوائنٹس آگئے ہیں اب ہم نے اس کو نوٹ کر لینا ہے یہ بعد میں ہم نے سب کو کٹھا کر دینا ہے 3 پوائنٹس کو ہم نے یہ سارے کٹھے کر دینا ہے جو جو ہم نے نکالتے جا رہے ہیں ایک critical points 0-0 نکالا تھا اب 4 پوائنٹس ہو گئے ہمارے پاس اس کے بعد ہم آگے آتے ہیں جی نیکس کے اوپر جو ہم نے ڈیوائیڈ کیا رکھا تھا کہ اب ہم نے دوسری سائیڈ پر چلے گئے یعنی وائے ایکس اس کی دوسری سائیڈ پر ہم چلے گئے تو اس کے اوپر ہم جو ہے وہ ڈسکس کریں گے اب ایکس کی ویلیو مائنس ون پوٹ کریں گے پہلے ہم نے جو ہے یعنی اب مائنس ون اس کے ایکس جو ہے وہ آپ کے پاس مائنس ون ہے کیسے پتا ہے کہ اس ورٹیکل لائنز کے اندر یعنی یہ جو ورٹیکل لائن ہے آپ کے پاس ہے اس ورٹیکل لائنز کے یہ ہمارے پاس ایکس ایکل ڈو مائنس ون ہے اور جو دوسری ہیں وہ ہمارے پاس ہیں وائی ایس ایکل ڈو مائنس ون یہ ہمارے پاس ادھر بھی جتنی مرضی جا سکتی ہے دوسری طرف بھی جتنی مرضی جا سکتی ہے یہ ہمارے پاس ہے y is equal to اور یہ جو shaded area ہے اس کے discussion ہم کرنا چاہ رہے ہیں تو boundary boundary values points ہوں گے minus 1 minus 1 اور اس کے بعد دوسرے ہوں گے minus 1 plus 1 یہ boundary کے points ہوں گے ہمارے پر یعنی یہ point ہوگا اور ایک یہ points ہمارے پر ہوگا اچھا جی اب x is equal to minus 1 ہم لیتے ہیں اور اس کے اندر value put کر دیتے ہیں x is equal to minus 1 تو یہ اس طرح کی condition یہ پہلا ہی سوال ہے جو ہمیں دیا گیا ہے اگر وہ اسی کے اندر ہم put کرتے چلے جائیں گے آپ کے پاس اگر یہ دوسرا دیا ہوا ہوگا تو آپ دوسرے کے مطابق کر لیں گے اچھا جی اب اس کو ہم نے حل کیا اور simplify کر لیا تو یہ جو lines کے اوپر ہم دیکھتے رہیں گے کہ یہ ہمارے پاس کونسا values ہمارے پاس آتی ہے یہ پوری lines کے اوپر discussion ہوگی یہاں پر جسا ہم نے پہلے discussion کی تھی اب ہم آتے ہیں جی اس کے اندر یہ values آگے جی اس کا نام بھی جی رکھ لیا حالانکہ آپ میری اپنی جو ہے وہ نظریہ یہ ہے کہ آپ اس کا نام جو ہے دو نام ہیں f of minus 1 y اور g of y اس کا نام کچھ اور بھی رکھ سکتے ہیں capital g رکھ دیں اور اس کے بعد یہ اوپر سے حل ہونے کے بعد یہ آ گیا اب اس کا critical point نکالنا ہے single variable ہے تو فرس derivative اس کا نکالیں گے تو اس کا derivative minus 2 plus 8 y آیا پھر g dash y کو zero پٹ کر دیں گے تو ہم آئے با y is equal to 1 by 4 آ گیا جی پھر اس کے بعد y 1 by 4 تو y 1 by 4 بائی چانس جو g پہلے والا تھا f 1 y اس میں بھی یہی آیا تھا اور minus 1 y میں بھی یہی آیا لیکن یہ ہر دفعہ ایسا نہیں ہوتا اب اس کے coordinates کیا بنیں گے 1 4 1 4 بنیں گے 1 1 تو sorry minus 1 اور 4 ہمارے پاس بنیں گے تو لہٰذا جب بھی کہیں پہ یہ لکھا ہوگا جیساں یہ لکھا g 1 by 4 یعنی یہ ہم نے y کی value اس میں put کی اور اس کا answer جو تھا وہ ہمارے پاس یہ آ گیا جو کہ دوبارہ وہی آیا جو پہلے تھا اب یہاں پہ آپ نے جنس ہے یہ value اس کا مددہ ہے یہ f minus 1,1 by 4 ہے اس کو ہم یہ لے سکتے ہیں f, یعنی f minus 1,1 by 4 ہمارے پاس ہے اس کا نام ہے minus 1,1 f,1,1 sorry f minus 1,1 اس کا نام ہے f,f,1 minus 1,1 اب یہ values بھی ہم نے یہاں پہ رکھ کے حاصل کی یعنی کہ یہ ہمارے پاس ادھر حاصل کی جو کہ critical points ہم نے وہاں پہ آپ کو show کیے تھے کہ یہ ہمارے پر اس طریقے سے موجود ہیں یعنی اس کے corner کے points تھے one یعنی sorry minus 1, minus 1 اور دوسرا تھا minus 1,1 جو آپ کو ابھی ہم نے shaded area دکھایا تھا اس کے اوپر جو line دکھائی تھی اس کے corners کے points یہ تھے اب ہم آتے ہیں اس کے یہ points اب ہم نے جو ہے یہ ہمارے پاس قرص 7 points ہو گئے first jones ہے zero,0 کا تھا ہمارے پاس پھر ہمارے پاس points آئے اس کے یہ 3 یہ ہو گئے 3 پہلے تھے 7 points ہو گئے اب بعد میں ان کو کٹھا کرتے جا رہے ہیں ہم یہاں پر اس کے بعد پھر اب ہم نے upper jones ہے rectangle میں یہ 4 points کریں گے جب بھی آپ کے پاس rectangle کے آئے گا تو آپ نے اب دیکھیں y1 ہے اب اس کو interval کو ملائیں گے کیونکہ y جو ہے وہ vary کر رہا ہے ہمارے پاس plus 1 سے minus 1 سے plus 1 تو ایک دفعہ تو y کو 1 رکھ کر اس interval کے ساتھ ملائیں گے اور پھر دوسری دفعہ جو ہے وہ ہم یہاں پہ minus 1 رکھیں گے اور پھر اس کو اس interval کے ساتھ ملائیں گے اس طرح ہی ہم کریں گے فیلال y is equal to 1 y is equal to 1 لکھا اور اس کو چونکہ یہ vary کرتا ہے یہ vary نہیں کر رہا y is equal to 1 تو y is equal to 1 یہاں پہ رکھا اور یہاں سے آگے جہاں جہاں y تھا وہاں پہ ہم نے جو ہے وہ 1 رکھ لیا اور اس کے بعد اس کا نام f of x1 بھی ہے اور h of x رکھ لیا اس کے بعد اس کو یہاں پہ حل کیا ہم نے تو حل کرنے کے بعد xk plus 8 ہمارے پاس آگیا اب ہم نے کیا کرنا ہے اب وہی بات کہ اب یہ single variable بن گیا h of x is equal to minus xk plus 8 اس کا derivative لیں گے تاکہ ہمارے پاس وہ اس کے critical points آ جائیں اور critical points کے اوپر پھر ہم اس کی value find out کریں گے absolute کے اندر یہی کام کر رہے ہیں پہلے critical points نکالتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کی value urgency ہے وہ ہم find out کرتے ہیں تو اب یہاں پہ critical points ہم نے find out کرنا ہے اس کا h of x کا first derivative لیا کیونکہ single variable ہے partial derivative نہیں لیں گے تو minus 2x ہمارے پاس آ گیا اور اس کی value کو h of dash کو 0 رکھ دیا جسا پہلے ہم first derivative کو 0 رکھتے تھے تو یہ x is equal to 0 آ گیا یہ 0 ہمارے پاس ہو گیا اور اس کا جو y ہے وہ یہی رہ گا یعنی اس کا point ہوگا 0 1 اب چاہے اسے 0 1 کہ لیں چاہے اس میں put کر لیں 0 1 کر کے کیونکہ اس کے اندر وہی بات ہے اس کے بعد یا آپ h of 0 کر لیں x کی value 0 تو یہاں put کیا جی ہم نے 0 تو آپ کے پاس آ گیا answer 8 h of 0 8 اس کا کیا ملدب ہے کہ یہ 0 1 f of 0 1 is equal to 8 اس کے بعد اس کے corner جن سے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا گیتے ہیں کونسی ہیں تو صاف طور پر نظر آ جائے گا ویسے تو میں نے آپ کو تیکھے کار بھی بتایا کہ اگر ہم نے یہاں پہ یہ 1 ہے تو اس 1 کو پہلے minus 1 سے جائن کر دیں پھر 1 کو اس والے boundary سے جائن کر دیں یہاں جو بھی لکھا ہو 4 لکھا ہے تو 4 لکھ دیں 1 4 اور اگر یہاں 1 ہے اور یہاں 6 لکھا ہے تو آپ 1 6 کر دیں for example فیلحال یہ پوائنٹ ہمارے پاس ہے اس کا نام ہوگا ہمارے پاس یہ x minus 1 ہے یہ پوری لائن کے اوپر تو ہمارے پاس کہ کہتے ہیں اس پوری لائن کے اوپر تو x جو ہے وہ آپ کے پاس اس پوری لائن پر x جو ہے وہ آپ کے پاس minus 1 ہی رہے گا اور دوسرا چونکہ یہ intersection ہے یہ ہمارے پاس y is equal to 1 کی تو لہٰذا اس کا points coordinate ہوں گے minus 1 1 یعنی اس کے coordinates ہمارے پاس کہتے ہیں minus 1 1 ہوں گے اس طرح بھی figure کے طور پر بھی سمجھا جا سکتا ہے اور پھر اسی طرح یہ ہمارے پاس ہے کہ اس کا x coordinate plus 1 ہے اور y coordinate 1 1 ہے یہ لکھے بھی ہیں میں نے یہاں پر لکھے بھی آپ کے ساتھ جن سے ہیں وہ لکھے بھی ہیں یہاں بھی لکھا اور یہ بھی لکھا دی ہم اس کو discuss اس میں تو یہاں value put کی ایک ہم نے یہاں پہ put کیا اس کے اندر minus 1 1 یہ minus 1 1 ہے یہاں پہ بے شک 1 لکھا ہو ہے لیکن یہ actual minus 1 اس x کی جگہ 1 1 یہ سمپل یہاں پہ لکھ دیں چاہے یہاں لکھ دیں تو یہ 7 ہو گیا آپ اس کو حل کر کے دیکھ لیں کہ یہاں minus 1 رکھنا تو آپ کے پاس یہ minus 1 کا scale plus 1 minus 1 plus 8 آگیا اس کے بعد پھر ہمارے پاس کہتے ہیں پلس 1 بھی رکھیں گے یعنی کہ آپ کے پاس 1 1 1 1 جو ہم نے وہاں پہ ابھی پوائنٹ شو کیے تھے تو آپ کے پاس یہ 7 آجے گا جب 1 1 رکھیں گے دونوں بائچان سیم آئے اب انہی پوائنٹس کے دوسرے نام رکھ کر ہم نے اس کو 3 پوائنٹس یہ ہو گئے تو یہ ہمارے پاس پہلے یعنی یہ ٹوٹل پوائنٹس ہم کٹھے کرتے جا رہے ہیں اب ہم ان پوائنٹس کو جو ہم نے یہ فائنڈ آٹ کیے ہیں ایک نام تو یہ طریقہ کار ہے لکھنے کا اور دوسرا طریقہ کار ہمارے پاس کہتے ہیں اس کے اندر لکھنے کا وہ یہ بھی ہے یعنی یہ ہمارے پاس ہے یہ سارے ایک جیسے طریقہ کار یہ بھی ہمارے پاس طریقہ کار تو لہٰذا ہم دونوں کیوں لکھا ہے تاکہ وہ واضح طور پر میں کرنا چاہتا تھا اور کوئی مقصد یہاں پر نہیں ہے ایک ہی دفعہ یہ لکھا ہوا ہے آگے چلتے ہیں نیکس پوائنٹ کی طرف ہم اب ایک اور ہمارے پاس جنس ہے اب یہ ایکس ایکس سے بلو جنس ہے سیم انہی لائنز کے اوپر ہم چیک کرتے ہیں کہ اب دوبارہ آپ نے اب دیکھیں اس میں ویریشنز کیا کر رہے ہیں ہم وائی کو مائنس ون رکھ رہے ہیں اور مائنس ون سے اب مائنس ون سے ہم کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ جو کونسٹنٹ ویلیو ہے وہ کونسی ہے اس کے اندر وہ مائنس ون ہے تو وائی اس ایکل ڈو مائنس ون رکھیں گے اسی فنکشن میں جو ہمارے پاس ہے ان میں سے کسی بھی سٹیپ کو پہلے کر لیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور یہ یاد رکھنا کہ ریکٹنگل کے ہم یہی اسی طرح حصے بنائیں گے جب یہ اس طرح کی ریکٹنگل آئے گی جس میں یہ اوریجن کے ساتھ ڈسکشن ہوگی ہمارے پاس اچھا جی اب ہمارے پاس کہ کہتے ہیں یہاں پر ایس کی ویلیو مائنس ون رکھے یہ دیکھیں یہ مائنس ون آگیا سوری وائی کی ویلیو مائنس ون رکھے یہاں مائنس ون اور اس کو سمپلی فائی کیا تو 3x کے پلس ایٹ آگیا ہمیشہ کی طرح اچھ آف ایکس کا جنسہ ہے وہ ہم نے ڈیریویٹیو لیا اور اس کی ویلیو فائنڈ آٹ کی جو یعنی کہ کریٹیکل پوائنٹ جنسے ہیں وہ ہم نے لیا تو ہمارے پر 3x کے کا جو پوائنٹ آیا 3x کے کا یعنی ڈیریویٹیو 6x آگیا پھر اچ ڈیش ایکس کو ہم نے 0 پوٹ کیا جسا ہم پہلے بھی کرتے تھے کریٹیکل پوائنٹ نکالنے کے لئے x کی ویلیو 0 تو 0 کیا اب اس کے ساتھ جو y کی ویلیو ہے وہ کونسی ہے وہ y کی ویلیو تو آپ کے پاس پہلے سے موجود ہے جو کہ 0-1 f 0-1 یا h آف ایکس تو f 0-1 دونوں نام میں نے لکھ دی ہے تو اس کو پھر دوبارہ ہم نے یہاں پوٹ کیا اس میں چونکہ منس 1 ہونے ہی نہیں کیونکہ ہمارے پاس منس 1 پہلے سے پوٹ کر کے یہ فنکشن لائم ہے تو لہٰذا ہمارے پاس یہ 8 آگیا h of 0 is equal to 8 اب یہ سارے پائنٹ اب اس کی جانسہ ہے وہ دیکھیں گے کہ اس کی بانڈری کے اوپر جو کورنر کے پائنٹس ہیں وہ کون کون سے ہیں تو پہلے بھی طریقہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جی آپ اس تا کورنر کے پائنٹ نکال لیں اس کے یہاں پر یہ دیکھنا جی یہ دیکھیں یہ x is equal to minus 1 ہے تو اس پوری لائن کے اوپر آپ کے پاس x is equal to minus 1 ہوگا اور اس پوری لائن کے اوپر y is equal to minus 1 ہی رہے گا تو یہ پائنٹ آپ کے پاس ہمارے پاس صاف طور پر ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ پائنٹ ہمارے پاس minus 1 آئے گا یعنی کہ یہ پائنٹ ہمارے پاس یہ minus 1 آئے گا اور پھر یہ پائنٹ بھی ہمارے پاس کہہ 1 minus 1 آئے گا اور یہ پائنٹ مائنس ون مائنس ون ہمارے پاس ہوگا دیکھتے ہیں جی اب یہی پائنٹس ہم نے وہاں پر رکھ دینے جو فنکشن ہمارا بنا تھا فنکشن کونسا بنا تھا ہمارے پاس فنکشن جو بنا تھا وہ ہمارے پاس یہ بنا تھا اس میں رکھنے اب چاہے کرٹیکل پائنٹس پہلے معلوم کر لیں یا پہلے ان کو رکھنے کوئی فرق نہیں پڑتا تو یہ ہم نے پائنٹس ہم نے رکھے جی یہاں پر سارے ایچ آف زیرو یعنی ایچ آف زیرو کا مطلب ہے زیرو مائنس ون اور ایچ آف ون کا مطلب ہے ہمارے پاس ون مائنس ون اور ایچ مائنس ون کا مطلب ہے ہمارے پاس ایچ مائنس ون کا یہاں سے پتہ لگ رہا ہے مجھے مائنس ون مائنس ون کیونکہ ایکس کی ویلیو مائنس ون ہے اور یہاں سے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ ایکس کی ویلیو ون مائنس ون ایف مائنس ون ہمارے پاس ہوگا اور یہاں سے پتہ لگ رہا ہے کہ ایس کی ویلیو زیرو ہے زیرو مائنس ون ہمارے پاس ہوگا اب ہم آتے ہیں جی اس کے اندر یہ تین پوائنٹس اور آگئے ہمارے پاس ایک اور ایلیا کو ہم نے اب یہ سارے پوائنٹس ہم نے کٹھے کر لیے جتنے ہم نے فائنڈ آٹ کیے تھے ان سب کو ہم نے فائنڈ آٹ کر کے کر لیا یہ ہمارے پاس ہے جی اب اس میں دیکھنا ہے کہ سب سے سمالیسٹ ویلیو کونسی ہے سمالیسٹ ویلیو یہ ہے جی ہمارے پاس اور سمالیسٹ ویلیو ایبسولوٹ منیمم ویلیو یہ ہم نے یہاں پر لکھ لیا ایبسولوٹ منیمم ویلیو اور اس کی جو میکسیمم ویلیو ہے وہ ہمارے پاس کونسی ہے یعنی میکسیمم ویلیوز ہمارے پاس کونسی ہے تو میکسیمم ویلیو جو ہمارے پاس ہے ایک تو الیون ہے یعنی یہ الیون وہاں مینیمم میں فور تھی اور ایک الیون ادھر ہے آپ دیکھیں 11 سے جو ہے greater کوئی value نہیں اس کے علاوہ تو لہٰذا اس کو ہم نے یہ دو پائنٹس نکلے ہمارے پر maximum ایک one minus one پر یہ maximum ہے function ہوگا اور دوسرا یہ function minus one minus one کے اوپر ہوگا یہی بات ہم نے یہاں پر لکھتی کہ function will be absolute maximum یہ absolute maximum ہمارے پاس ہے اور لہٰذا یہ ہمارے پاس اس کے اندر یہ دکھا بھی دیتے ہیں یہ ہمارے پاس لکھی گئی اسی بات کو لہٰذا یہاں پر ہمارا سوال جو ہے وہ ختم ہوتا ہے کہ اس کے اندر absolute maximum اور minima on the rectangle region ہم نے نکال لیا یہ اس طرح بھی دے سکتا ہے جیسا یہ دیا ہے ہمارے پاس سوال کے اندر انہوں نے جس طریقے سے بھی دیا اور figure بنا کے بھی دے سکتا ہے یعنی کہ یہ یاد رکھنا کہ جو کچھ paper settle نہ وہ صرف وصرف یہ figure بنا دیتے ہیں یہ figure آپ کے پاس جس طرح کہ ہم نے discuss کی وہ یہ نہیں لکھتے یعنی یہ آپ کے پاس یہ نہیں لکھتے یہ نہیں لکھتے rectangle کا لغو سے استعمال نہیں کرتے یعنی کہ simple وہ figure یہ بنا دیتے ہیں اور اس میں جو points ہمارے پاس آئے ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے maximum points جو ہمارے پاس آ رہے ہیں maximize وہ ان تین جگہ پر آئے ایک ادھر آئے origin پر یعنی یہاں پہ absolute ملا absolute extremat یہاں پہ ملا تھا zero zero پر minimum اور یہاں پہ maximum ملا اور ادھر بھی جو تھا وہ ہمارے پاس کہتے ہیں maximum ملا ادھر بھی maximum یہ تین points ایسے تھے جو absolute کی ہمیں شمار کیے جاتے ہیں یہ تین باقی points حالانکہ دوسرے points بھی تھے یعنی جو points ہمارے پاس لائے کرتے تھے ادھر یہاں پر وہ نہیں آیا absolute میں یہاں لائے کرتا تھا یہ بھی نہیں آیا اور بھی کئی جگہ پہ نہیں آئے اسی طرح اس کے within the یعنی کہ اس کے اندر جو ہے zero کے علاوہ کوئی اور point جنس ہے وہ absolute نہیں آیا حالانکہ point یہاں پر بے شمار جنس ہیں وہ موجود ہیں یعنی اس کے اندر point جو ہیں وہ ہمارے پاس یہ بے شمار ہمارے پاس موجود ہیں بے شمار ہمارے پاس لکھے گئے ہیں points ہمارے پاس موجود ہیں ان میں سے اور کوئی نہیں آیا یعنی کہ وہ نہیں آئے points یہی آیا صرف points ہمارے پاس لیکن یہ باقی انشاءاللہ next lecture میں absolute maxima کی summarize ایک دفعہ پھر کر دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر rectangle region آپ کے پاس دیا وہ ہو اور وہ origins کے اندر سیٹ ہو تو ہم اس طریقے سے origin اس کے اندر آتا ہو تو پھر ہم اس طریقے سے اس کو divide کریں گے یہ طریقے کار اختیار کر لیں اس کے علاوہ بھی طریقے کار موجود ہیں اس میں سب سے پہلا کام ہم یہ کریں گے کہ ہم اس کے اندر پہلے critical points نکال لیں گے جس طرح ہم پہلے find out کرتے تھے اور ان critical points کو find out کرنے کے بعد آگے step نہیں کریں گے جس طرح ہم local maxima اور minima میں کرتے تھے ہم step one اور step two تک ہی رہیں گے اس کے بعد پھر ان critical points کے اندر یہ دیکھیں گے کہ کون کون سے points ایسے ہیں جو ہمارے region کے اندر جس کو ہم نے discuss کرنا ہے چاہے وہ rectangle ہو چاہے وہ quadrilیٹل ہو trapezium ہو یا ہمارے پاس ایکس وائی پلین کے اندر کچھ بھی فگر ہو اس کے اندر وہ لائی کرتے ہیں یعنی کرتے ہیں critical points اگر سارے لائی کریں ہو سکتا اس تمام لائی کریں ہو سکتا ہے کوئی لائی نہ کریں ہو سکتا ہے کہ صرف دو پائنٹ جتنے لائی کریں گے صرف ان کے اوپر ہم جو اصل فنکشن f of x y ہوگا اس سے value نکالیں گے پھر ان کو ہم ایک طرف کر دیں گے پھر اس کی boundary کے اوپر سے جو جو points ہمارے پر corner کے اوپر مل رہے ہیں ان کو discuss کریں گے اور ان کو بھی نوٹ کرتے چلے جائیں گے جس کا طریقہ کار ہم نے یہاں پر discuss کیا اور پھر اس کے بعد وہ سارے points کٹھے کر لیں گے اور اس میں جو largest value ہوگی اسے absolute maximum کہیں گے جو ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی اور absolute minima ایک سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے اور اگر ایک اور بات کہ اگر ہم یہ figure کو ختم کر دیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ absolute maxima absolute minima یہ نہ رہے کوئی اور بن جائے figure سے باہر یعنی تمہارے rectangle کی discussion ختم کر لیں اور ہم دوسرے طریقے سے معلوم کریں تو دوسرے طریقے سے مراد ہے local maxima local minima کے تحت تو کوئی اور جواب ہمارے پاس آ جائے گا اگر ہم rectangle کو بیچ میں سے ہٹا دیں انشاءاللہ جی باقی next lecture میں جو ہے وہ ہم آپ سے discuss کریں گے محنت کریں اللہ حافظ السلام علیکم